اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے ڈیویڈنٹ کیسے ملتا ہے ڈیویڈنٹ لینے کے لیے آپ کو شیئر کب خریدنا پڑتا ہے اور جب آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے تو شیئر کی پرائس کس حد تک گھر جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیویڈنٹ لینا ہے تو آپ کو کس وقت شیئر خریدنا چاہیے تاکہ آپ کو ڈیویڈنٹ مل جائے لے سکتے ہیں ڈیویڈنٹ والے سٹاک میں کیونکہ آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سر ہمیں ریکمنڈ کریں کہ ہم کون سے شیئر لیں جن میں زیادہ سے زیادہ ڈیویڈنٹ ملے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ سب سے زیادہ شیئر ڈیویڈنٹ کون سے سٹاک ہیں جو آپ کو ڈیویڈنٹ دیتے ہیں تاکہ آپ ان میں انٹری لے سکیں اور اس کے فائد اور نقصانات جتنے بھی ہیں میری کوشش ہوگی کہ ایک ویڈیو میں ہر چیز کا جواب وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو دے دیا جائے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا پوٹل پہ چلے جانا ہے اور ڈیٹا پوٹل پہ جا کے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے مارکیٹ پہ مارکیٹ پہ جیسے ہی آپ ماؤس لے کے جائیں گے یہ دیکھیں ڈاب ڈرون منیو اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے سٹاک سکرینر پہ کلک کر دینا ہے جب تک یہ اوپن ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے اصل میں کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ آپ کو تین قسم کے پی آؤٹس دیتی ہے شیئر اولڈر جو ہم ہوتے ہیں وہ کسی بھی کمپنی کے اسیدار ہوتے ہیں تو کمپنی کو جب تین ماہ بعد چھے ماہ بعد سال بعد منافع ہوتا ہے تو وہ اپنے منافع کو اپنے شیئر اولڈر کے ساتھ تقسیم کرتی ہے اب تقسیم کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ڈیویڈنٹ کہ فرض کریں وہ کہتی ہے کہ ہر بندے کو جس کے پاس چاہے کتنے بھی شیئر ہوں وہ آپ کو فی شیئر ایک رپیہ دو رپیہ پانچ رپیہ دس رپیہ دے دیتی ہے اب ایک بندے کے پاس ایک ہزار شیئر ہوں گے وہ اگر تین رپیہ پر شیئر دے گی تو تین ہزار رپیہ اس کو ڈیویڈنٹ مل جائے گا دوسری چیز کمپنی یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کو بونس کی صورت میں دے دیتی ہے فرض کریں وہ کہتی ہے کہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ بونس شیئر دوں گی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہزار شیئر ہیں تو اس کو دوس سو شیئر مزید مل جاتے ہیں تیسری قسم ہوتی ہے ہرائیٹ شیئر کی کہ کمپنی جو ہے وہ رائٹ شیئر ایشو کرتی ہے وہ بعد میں سسکرائب کرنا پڑتے ہیں وہ لمبا چکر ہے اس کو چھوڑیں اچھا یہ چیز تو کلیر ہو گئی کہ کمپنی ڈیویڈنٹ دیتی کیوں ہے اب ہمیں ڈیویڈنٹ لینے کے لیے کون سے سٹاک میں انٹری لینی چاہیے ڈیویڈنٹ کی وجہ سے کتنی پرائیس کی دکھتی ہے یہ چیزیں اور وہ سب کچھ دیکھیں گے اچھا یہ اس پیج پہ میں آپ کو کیوں لائے ہوں اس کی کیا وجہ ہے یہاں سے آپ کو کیا چیز مل سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو تقریبا ہر چیز مل جاتی ہے یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ جتنے بھی شیئر ہیں ان کا نام چار رہا ہوتا ہے اور یہ ان کی مرکیٹ کیپیٹرلائزیشن چار رہی ہوتی ہے کہ اس کی مرکیٹ میں کتنی ویلیو ہے یہاں پہ آپ کلک کریں تو سینڈنگ اور ڈیسینڈنگ آرڈر میں یہ دیکھیں آ رہی ہوتی ہے پھر یہاں کی پرائیس چار رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں ان سب سے کوئی مصطلب نہیں ہے یہ اس میں کتنا چینجنگ آیا ہے ایک سال میں کتنا چینجنگ آیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شیئر جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنا نیچے گیر ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے پتا چل سکتا ہے اور کتنا اوپر آیا ہے ایک سال میں تو یہ بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے تو پی ریشو کا بھی پتا چلتا ہے اور یہ ڈیویڈینٹ ییلڈ جو ہے یہ اس کی بات کریں گے یہاں پہ آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا یہ ڈیسنڈنگ آرڈر آ جائے گا سینڈنگ اور ڈیسنڈنگ ابھی ڈیسنڈنگ آرڈر آ گیا ہے تو آپ دیکھیں ابھی یہ آپ کے پاس آ گئی ہیں کمپنیاں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیویڈینٹ دے رہی ہیں یہ کمپنی جو ہے اس نے ڈیویڈینٹ دیا ہے 52.80 اور اچھا میں نے آپ کو بتایا اگر سپیلنگ میں کوئی مسٹیک ہوگا کریں تو اگنور کیا کریں کوئی بات نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھیں گے ساتھ دیکھیں گے کہ ڈیویڈینٹ جو ہے ہوتا کیا ہے فرض کریں اسی میں سے ہم ک او ایچ آئی سی اے این اور ہم کلک کر لیتے ہیں ای پی سی ایل کو تین ہم یہاں سے کلک کر لیتے ہیں یہاں اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز ہوتی کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا جائے جیسے میں نے ابھی یہاں سے سیلیکٹ کیا ہے ای پی سی ایل اب ای پی سی ایل جو ہے یہ آپ کو دے رہا ہے فرض کریں ڈیویڈینٹ اس لیے آسے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ یہ دیکھیں پی آؤٹس ہوتا ہے یہاں پہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی نے ڈیویڈینٹ دیا ہے بونس دیا ہے یا کیا دیا ہے یہ دیکھیں رائٹ شیئر بھی یہاں ہی آتے ہیں اگر کمپنی دے رائٹ شیئر دیں بونس دیں تو یہاں آگے لکھا ہوتا ہے بی اگر ڈی لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیویڈینٹ یہ یاد رکھیں اگر رائٹ شیئر دیں تو آر لکھا ہوتا ہے بونس کے لیے بی لکھا ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ 3 کا مطلب ہوتا ہے کہ تیسرے کورٹر کا ہے 2 کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کورٹر کا 1 کا مطلب ہوتا ہے پہلے کورٹر کا یہ چیز بھی آپ نے کلیے رکھ اور F کا مطلب ہوتا ہے فائنل یعنی yearly اچھا یہاں پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس نے 30% dividend دیا ہے اور book lawyer date ہے کتنی 29 10 2021 تو اب کیا ہے کہ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے 30% جو dividend ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے ہر share کی face value تقریبا زیادہ جو ہمارے 90% share ہیں ان کی face value جو ہوتی ہے 10 روپے ہوتی ہے تو 10 روپے کے ساب سے 30% جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 3 روپے پر share dividend جو ہے وہ ملے گا کس کی طرف سے اس کی انگرو کی طرف سے اب یہ پرانی بات ہے کیوں کہ یہ جو dividend لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ dividend جو دے رہے ہیں اچھا بلکہ میں یہاں پہ ایک منٹ ویڈیو روکتا ہوں اور آپ کو کوئی نئی مثال دیتا ہوں جو آج کل کے دنوں میں dividend دینے والی ہے تاکہ آپ کو clear ہو جائے اچھا یہ میں نے ایک company نکالی ہے ALTN اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی stock exchange میں میں نے یہ آپ کو یہاں سے پہلے بھی بتایا تھا میری کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو آپ کے ساتھ بتا دیا کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کس دسمبر میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک لاکھ روپے کی investment پہ پچپن ہزار روپے dividend تو اس کے بارے میں یہ بتایا تھا تو چلیں اسے کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نیچے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اب اس company نے ایک سو پچاسی پرسنٹ dividend دے رہی ہے تو اتنا زیادہ dividend ہے تو یہاں سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے 31 دسمبر اس کی book layer date ہے تو book layer date کیا ہوتی ہے کہ اس سے تین دن پہلے تک آپ نے share خریدنا ہوتا ہے یہاں سے میں یہ calculator نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ 30 date ہے تو یہ record date ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے تو اس سے ایک دن پہلے جو ہوتی ہے وہ آپ کی x date ہوتی ہے x date کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس دن شیئر کی price اتنی minus ہو جاتی ہے کتنی minus ہو جاتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہاں پہ آتے ہیں 28 طریق تک اب یہ جو آپ کا share چار رہا ہے جو جو یہ خریدے گا اس کو کیا ہوگا dividend مل جائے گا 28 طریق تک آپ share چاہے 28 طریق کو لیں چاہے 24 کو لیں جب بھی لیں لیکن 23 طریق تک ہر حال میں share آپ کے portfolio میں ہونا چاہیے تو کیا ہے کہ 29 طریق کو آپ بیج دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن 23 طریق تک اگر آپ کی portfolio میں ہوگا تو آپ کو مل جائے گا dividend پہلی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اب دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس company کی جو اس کی price چار رہی ہے وہ ہے 41 روپے 30 پیسے تو 41 روپے 30 پیسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو dividend دے رہا ہے 18 روپے 50 پیسے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو dividend کتنا دے رہا ہے 18 روپے 50 پیسے جس وقت میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت اس کی قیمت تھی 30 روپے 19 پیسے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اگر کسی بندے نے یہاں پہ یہ share لیے ہوتے تو دیکھیں صرف 21 طریقوں میں نے ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آپ کو اتنا زیادہ dividend دے رہا ہے تو صرف آپ دیکھیں کہ 21 سوری کیا دیڑ تھی 20 ہے 20 21 ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 4-5 دنوں میں اس کی قیمت 10 روپے بڑھ چکی ہے اگر کسی بندے نے یہ share لیے ہوتے تو کسا تک اس کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی پرائس کتنی گرے گی یہ بھی آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ فرض کریں ایک بندے نے ایک زار شیئر لیے ہوئے ہیں اور اس کی ابھی پرائس چاہر رہی ہے کتنی 41 روپے 30 پیسے 10 روپے فیس ویلیو ہے اور 185% جو ہے وہ یہ dividend دے رہا ہے 185% ہی ہیں 185 شریعہ 50 ہیں یا 185 ہے یہ ابھی میں 185% تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ اس کے ایک زار شیئر لے گا 41,000 روپیا لگائے گا تو آپ دیکھیں اس کو جو ہے کیا ہوگا سوری میں نے بونس شیئر یہاں سے open کیے ہوئے ہیں ایک میٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیوں گڑ بڑ ہو رہی تھی یہ بونس شیئر والی شیٹ اوکے کی ہوئی تھی dividend والی ہم نے کرنی ہے فرض کریں ایک بندہ ایک ہزار شیئر لیتا ہے اس کی قیمت چار رہی ہے کتنے روپے 41 روپے کتنی تھی 41 روپے 30 پیسے 41 روپے 30 پیسے اس کی قیمت ہے فیس ویلیو 10 روپے dividend ہے 180% تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ صرف 41,000 روپے لگائے گا ایک ہزار شیئر لے گا تو کیا ہوگا اس کو dividend ملے گا 18,500 روپے تو دیکھیں یہ بہت زیادہ رقم ہے میں نے اس وقت کیوں بتایا تھا اس وقت میں نے اصل میں اس کی قیمت چار رہی تھی کتنی تھی پیس پیسے تو میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ تین ہزار شیئر لیتا ہے تو کیا ہوگا قیمت چار رہی تھی کتیس روپے 19 پیسے تو اسے 55,500 روپے dividend مل رہا تھا اور اس کو رقم کتنی لگا نہیں پاڑ رہی تھی اس وقت کتیس روپے اور یہ اس تنے پہ ہو تو یہ تقریبا آپ کی رقم بنتی ہے 93,94,000 روپے مطلب ایک لاکھ روپے اگر آپ invest کرتے ہیں تو اس وقت اگر کسی نے کیا ہوتا تو اس کو ناٹھ سا روپے صرف ڈیویڈنڈ مل جاتا اب ڈیویڈنڈ کو سمجھتے ہیں اب فیلال جو اس کی پرائس چار رہی ہے وہ اکتالیس روپے تیس پیسے اب اکتالیس روپے تیس پیسے اگر آپ یہاں لکھیں اکتالیس روپے تیس پیسے تو کیا ہوگا اس کی پرائس جو ہے وہ 22 روپے رہ جائے گی 22 روپے اسی پیسے رہ جائے گی ابھی اکتالیس روپے تیس پیسے ہے تو اس کی پرائس جو ہے یہ ایکس ہوگا تو کیا ہوگا 22 روپے اسی پیسے ہو جائے گی ایکس کب ہوگا 29 تاریخ کو یہ ایکس ہو جائے گا 29 تاریخ تاک اگر کسی بندے نے لی تاک بھی اگر کسی ایک اکاؤنٹ میں ہوگا تو 29 تاریخ کو اس کی پرائس جو ہے وہ ڈریکٹ جو ہے 180% تو 18 روپے 50 پیسے اس کی پرائس کم ہو جائے گی یہ ہوتا ہے آپ کا یعنی یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جتنے پرسنٹ وہ آپ کو ڈیویڈنٹ دے رہے ہوتے ہیں اتنی ہی رقم جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے پاس سے کوئی چیز جو ہے وہ پیسہ نہیں دے رہی ہوتی اب یہ اگر آپ کو 18 روپے پر شیئر دے رہے ہوں گے تو کیا کریں گے کہ اس میں سے 18 روپے مائنس کر دیں گے جو پرائس چار رہی ہوگی سوریہ والی ہے اس میں سے 18 روپے 50 روپے مائنس ہو جائیں گے ایکس ڈیٹ کو تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب اگلی چیز بھی آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ بس دواقیہ ہوتا ہے کہ پرائس یہاں سے نیچے آتی ہے اب یہ 41 روپے 30 پیسے ہی ہے فرض کریں یہاں سے یہ واپس نیچے آتا ہے 22 روپے پہ تو آپ دیکھیں یہ واپس 22 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے اب ایک بندہ جب یہاں سے لے گا 40-41 روپے سے تو بعد میں یہ یہاں پہ ہی ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن مسئلہ کب تھا کہ جب 30 روپے پہ اگر بندہ لیتا اور وہاں سے وہ نیچے چلا جاتا 18 روپے اس میں سے مائنس ہو جاتی تو وہ بلکل 13-14 روپے پہ آ جاتی پرائس تو پھر پرابلم تھا لیکن کیا ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ شیئر لیتے ہیں جس پرائس پہ لیتے ہیں فائدہ تو آپ کو تب ہے کہ 41 روپے کا اگر آپ لیتے ہیں مائنس ہو کہ یہ 22 پہ آتا ہے تو بعد میں واپس جب یہ 41 پہ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیویڈنٹ پورا آپ کو پرافٹ میں ہو جاتا ہے ورنہ جو ہے جیسے ابھی میں آپ کو یہاں سے کی مثال دے دیتا ہوں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 6 ماہ کی میں مائرپورٹ دیکھ لیتے ہیں اس نے 70% جو ہے وہ ڈیویڈنٹ دیا 70% یا 50 کا کیا مطلب ہے کہ 7 روپے 50 پیسے کر لیں 7 روپے 50 پیسے 14 دسمبر 14 دسمبر اس کی ڈیڑھ تھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں 14 دسمبر کب ہے یہ تھا 14 دسمبر تو اس سے 3 دن پہلے یہ 2 دن پہلے ایکس ہوا تھا یہ آ گیا آپ کا منڈے اور یہ چھوٹیوں والے دن اس میں شامل لیئے ہوتے ایک دن یہ اور ایک جمعے والا دن جمعے کو ایکس ہوا تھا تو کسی کے پاس اگر 9 دسمبر کو یہ ہے تو کیا تھا کہ وہ آپ کو ڈیویڈنٹ ملے ہم 10 دسمبر کی اس کی ڈیڑھ دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ یہ جب اوپر جاتا ہے تو واپس ایک دم سے واپس نیچے آ جاتا ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کدھر گئی ہے یہ پرائس یہ آپ دیکھیں یہ 9 دسمبر کو اس کی قیمت تھی 41 روپے 33 پیسے ایکس ہوا ہے تو یہ کس پہ آ گیا 33 روپے 33 شریف 01 پہ تو جب مارکیٹ اوپن بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی اس میں اس کے ساتھ روپے مائنس ہونے تھے تو مارکیٹ اوپن ہونے کے ساتھ بھی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک دو روپے اوپر پرائس لگا دیتے ہیں اور اس پہ اوپن ہو جاتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا فیلحال آپ اس چیز کو سمجھ گئیں کہ جب شیئر ایکس ہوتا ہے تو کتنا ہمیں لاص ہوتا ہے اب اس قسم کے شیئروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈیویڈنٹ دینے کے لئے آتے ہیں یہ کوئی نور ہے کے او ایچ ای جو میں نے آپ کو یہاں سے دکھایا تھا سب سے پہلے یہاں سے جب ہم ڈیویڈنٹ ییلڈ پر کرتے ہیں سب سے پہلا یہ آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے فرض کریں آپ اس کو لے لیتے ہیں 33-34 روپے کے ساتھ سے جب یہ ڈیویڈنٹ دینے کی بھاری آتی ہے تو اس کی پرائس اوپر جاتی ہے اوپر جاتی ہے اور پھر وہاں سے یہ نیچے گرتا ہے تو نیچے وہ فرض کریں ایک بندے نے یہاں پہ 33 روپے سے لیا ہے یہ اوپر چلا گیا ہے اور کیا ہوا ہے اس نے ڈیویڈنٹ دیا اور واپس نیچے گر گیا ہے اب 33 روپے اس کی پرائس ہو میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں تو ایک بندہ اگر 3000 شیئر لے تو مطلب وہ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرے گا کتنا انویسٹ کرے گا ایک لاکھ روپے میں یہاں سے اسی کی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ فرض کریں 3000 شیئر لیتے ہیں پرائس اس کی چار رہی تھی لاشٹ کلوزنگ پرائس یہاں سے دیکھ لیتے ہیں جب یہ واپس گر ہے اچھا گرنے کو چھوڑیں فیلال اس کا ہمارے ساتھ تلق نہیں ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس نے ڈیویڈنٹ دیا ہے وہ آپ کو کتنا ملتا ہے 77 شیئر یا 50 ٹھیک ہے تو دیکھیں 30,000 روپے آپ کو صرف ڈیویڈنٹ یہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو واپس کیا ہے کہ یہ اس کی پرائس واپس 33 پہ آ جاتی ہے آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ 33 تھا یہاں اوپر چلا گیا نیچے گیرا ڈیویڈنٹ دیا اور آپ پرائس واپس 33 آ گئی اب آپ نے 33 پہ لیا ہے واپس 33 پہ بیج دیں اور یہ آپ کا ہو گیا پرافٹ 23,000 روپے لیکن یہاں پہ تو یہ ہوئا ہے نا کہ 25 نومبر کو یہ 33 پہ تھا ٹھیک ہے اور واپس 10 دسمبر کو واپس یہ پھر 33 تک آ گیا لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیئر کی پرائس جو ہے وہ نیچے گرتی ہے تو واپس وہ اوپر نہیں جاتی یہ بھی یاد رکھیں جیسے اس نے یہاں سے ڈیویڈنٹ دیا تھا یہ 36 روپے کا چار رہا تھا یہ دیکھیں یہاں سے اس نے ڈیویڈنٹ اس سے پہلے دیا ہے 42 روپے سے ڈریکٹ یہ گل رہا ہے 33 پہ اور پھر کیا ہوئا ہے کہ 33 سے یہ 32 پہ آ گیا ہے اور واپس یہ جو آپ کی 36 روپے پہ فرض کرے کسی بندے نے لیا ہے تو 36 پہ جاتے جاتے اس نے پانچ نومبر اور یہاں پہ آپ لیتے ہیں اگست میں ستمبر اکتوبر نومبر تین چار ماہ لگ جاتے ہیں تو ڈیویڈنٹ والے سٹاک کون سے لوگ لیتے ہیں جو لانگ ٹارم انویسٹمنٹ کرتے ہیں سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے جو ہیں لگائے ہیں آپ کو ڈیویڈنٹ ملے فائدہ ہوا ہے جب رقم واپس اتنی ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہوئی ہے تو آپ پیسے نکال لیتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہے کہ یہ ڈیویڈنٹ یلڈ کیا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی سے سمجھا دیتے ہیں میری کوشش ہے کہ ایک ویڈیو میں تقریبا ہر چیز ہو جائے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے اچھا یہ کیا چیز ہے کہ ففٹی ٹو پرسنٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ نائنٹی ٹو ہے سکسٹی ٹری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ کو پرافٹ ہوگا آپ دیکھیں بینک میں بھی آپ انٹریسٹ پر رکم رکھیں آٹھ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں دیتے لیکن دیکھیں دوسری طرف اگر آپ شیئر لے رہے ہیں تو آپ کو کتنے پرسنٹ پرافٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ای پی سی ایل کی بات کر لیتے ہیں فیفٹی فور کا ہے یہ آپ کو تیس پرسنٹ ڈیویڈنٹ جب دیتا ہے تین روپے ڈیویڈنٹ دیتا ہے بعد میں اس کی قیمت جو ہے وہ واپس اوپر چلی جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نتیس اکتوبر ہے تو نتیس اکتوبر کے ٹائم پر ہم اس کی قیمت دیکھتے تھے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ اوپر نیچے گئی ہے یہ دیکھیں یہ چودہ اکتوبر کو یہ فیفٹی فائف کا تھا ٹھیک ہے نتیس اکتوبر کوئی خاص فرق نہیں پڑا یہ دیکھیں ستائیس اکتوبر کو یہ جب نیچے گی رہا ہے تو انسٹھ پہ اور پھر ساٹھ پہ گیا ہے اور پھر یہ اس کے بعد خیر مرکیٹ گرنا شروع ہو گئی تھی یہ گر گیا ہے یہ تو خیر آرشیئر کے ساتھ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کی کلیر ہوگی ہوں گی صرف یہ چیز تھوڑی سی آپ کو سمجھا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مثال کیا چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے فرمولا لگانا ہے ایک شیئر کی قیمت ہے سو روپے اگر وہ دس روپے پر شیئر آپ کو ڈیویڈنٹ دیتا ہے تو کتنے پرسنٹ ڈیویڈنٹ بنتا ہے یہاں پہ ملٹیپلائی بھی لگانا ہے دس پرسنٹ کلیر بات ہے نا کہ اگر سو روپے کا شیئر ہے پر شیئر آپ کو وہ دے رہا ہے دس روپے تو اس کا مطلب ہے کہ دس پرسنٹ آپ کا بنتا ہے تو اب اس کا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے سوری یہ تو اس کا ہے تو کیا ہے کہ دس روپے کا ہے اب یہاں پہ یہی شیئر اگر پچاس روپے کا ہو جائے تو دیکھیں آپ کو کتنے پرسنٹ پرافٹ ہوئے ہے بیس پرسنٹ کیسے اگر سو روپے کا شیئر ہے یہاں سے آپ دیکھیں اگر سو روپے کا شیئر ہے اگر آپ ایک ہزار شیئر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک لاکھ روپیہ پر شیئر جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ نے ایک ہزار شیئر لیے ہوئے ہیں پر شیئر یہ آپ کو دے رہا ہے دس روپیہ ٹھیک ہے تو آپ کو کتنے کتنا فائدہ ہوا ہے دس ہزار روپیہ اگر ایک لاکھ روپیہ پر اگر آپ کو دس ہزار روپیہ فائدہ ہو تو اس کا مطلب ہے دس روپیہ دس پرسنٹ آپ کو پرافٹ ہوا ہے دوسری طرف دیکھیں اگر اسی شیئر کی پرائس پچاس روپے ہو تو کیا ہے کہ وہ دس روپے پر شیئر آپ کو دے تو اس کا مطلب ہے بیس پرسنٹ آپ کو پرافٹ ہو رہا ہے کیسے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پچاس روپے شیئر کی قیمت ہے اگر لاکھ روپے انویسٹ کریں گے تو آپ کے پاس کتنے شیئر آئیں گے دوزار تو اگر آپ کے پاس جب دوزار شیئر آئیں گے اور دوزار کو آپ ضرب دیں گے اس کے ساتھ دس کے ساتھ تو آپ کو بیس ہزار روپے ملے گا اگر لاکھ روپے پر بیس ہزار ملے تو اس کا مطلب ہے کہ بیس پرسنٹ پرافٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا ڈیویڈنٹ ییلڈ کے ایک سال میں آپ کو کتنا پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا آگے پیچھے نہیں دیکھنا آگے پیچھے گومنا نہیں ہے لوگوں سے نہیں پوچھنا ہے خود ریسرچ کرنی ہے یہاں سے میں نے آپ کو لنک بتا دیا ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو سال میں سب سے زیادہ ڈیویڈنٹ ییلڈ کس کی ہے ییلڈ ہے یلڈ ہے جو بھی یہ مسئلہ ہے جو بھی لفظ ہے آپ اس کی پرونانیزیشن ٹھیک سے کر لیں دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کمپنی آپ کو بائیس پرسنٹ دے رہی ہے کوئی بیس پرسنٹ دے رہی ہے کچھ کیا دے رہی ہے اچھا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ نہیں کرتے ہیں ابھی مارچ میں اور ستمبر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیویڈنٹ وغیرہ آتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں یہاں سے کئو ایچ آئی کا ہے یہاں سے لیا 33 روپے کا لیا ڈیویڈنٹ لیا پیسے نکالے دوسری میں لگا دیئے وہاں سے نکالے تیسری میں لگا دیئے ایک ہی رقم سے وہ سال میں نا پانچ چھے سات آٹھ دفعہ جو ہے وہ ڈیویڈنٹ لے لیتے ہیں صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو لاس میں نہ جائیں لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑی سی میں آپ کو اور اس کی مثال دے دیتا ہوں فرض کریں آپ نے ایک شیئر لیا ہے وہ ہے 100 روپے کا تو وہ آپ کو ڈیویڈنٹ دے رہا ہے 10 روپے اس کا مطلب ہے جب وہ ایکس ہوگا تو اس کی پرائس جو ہے وہ 10 روپے گر جائے گی تو اس کی پرائس رہ جائے گی 90 روپی تو دوسری طرف یہی 10 روپے آپ کو مل جاتے ہیں ڈیویڈنٹ کی سیکل میں مطلب پیسہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں یہی 90 روپے کے بجائے جب 95 روپے پہ واپس جاتا ہے تو بیج دیتے ہیں کیونکہ ادھر سے ان کو 10,000 روپے فائدہ ہوتا ہے تو یہاں سے 5,000 نقصان میں بیج کے وہ دوسرا کوئی شیئر لے لیتے ہیں اچھا یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے ڈیویڈنٹ ملتا کیسی ہے یہ بھی میرا خیال ہے ساری چیزیں اسی ویڈیو میں کلیر کرتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو ڈیویڈنٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے بینک کے ذریعے آپ نے جب اکاؤنٹ اوپن کرویا ہوتا ہے جو آپ کا بینک ہوتا ہے ڈریکٹ اس میں آ جاتا ہے اور اس میں آپ سے کٹتا ہے ٹیکس اور زکار دو چیزیں کٹتی ہیں وہ کی ساتھ تک کٹتی ہیں اس کے لئے مجھے مزید ریسارچ کرنی پڑے گی میرا خیال ہے کہ میرے پاس ہے میں ابھی اب بتا دیتا ہوں ویڈیو کو تھوڑا سا روکتے ہیں اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک شیر تھا اس کے دس ہزار کونٹیٹی تھی تو یہ مجھے ڈیویڈنٹ کی جو اماؤنٹ تھی وہ ملی تھی کتنی اٹھتالیس سو روپیا ملنے تھی تو کیا ہوا ہے بارہ سو روپیا اس میں سے ٹیکس کرتا ہے بارہ سو کے اٹھتالیس میرا خیال ہے بیس پرسنٹ یہ کٹا ہے اور پھر یہ جو ہے نا ٹیکس ڈیڈیکٹ ہوئی ہے اور یہ تین ہزار باسٹھ روپی جو ہے نا یہ ڈیڈیکٹ میرے اکونٹ میں آگئے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا اچھا اب میرا خیال ہے اب کون سی چیز رہ گئی ہے تقریبا ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اب کیا ہے کہ اور بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو خیر آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کے بینک اکونٹ میں آ جاتے ہیں اور میرا خیال ہے تقریبا ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور کوئی سوال نہیں ہے آپ یہاں سے خود اپنی مرضی سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا شیئر لینا ہے خاص کر کے تقریبا کوشش کیا کریں گے اس قسم کے شیئر جن کی پریس اتنی نہیں گرتی جیسے ای پی کیو ایل ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا بتا ان دنوں میں کافی عرصہ ہو گیا میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو یہ زیادہ تر یہ ٹھارہ انیس کے قریبی یہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو ڈیویڈنٹ بھی دے دیتا ہے واپس اپنی پرائس پہ بھی آ جاتا ہے پچھلے دنوں میں مرکیٹ گریہ ستارہ تک بھی گیا ہے واپس ٹھارہ انیس پہ آ گیا ہے تو خیر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کون سے شیئر منٹری لے رہے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ